بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو باکستانی گرفتار ہوئے ہیں جی ایک مکہ المکرمہ منطقہ مکہ اینڈ ایک منطقہ المدینہ میں آپ کو دونوں کے مطلق یہاں پر پکچر بھی دکھا رہتا ہوں ساتھ میں ویڈیو بھی چلا کر دکھا رہتا ہوں اور میں تفسیر بھی بتا رہتا ہوں کیوں گرفتار ہوئے ہیں ہاں جو مکہ منطقہ مکہ میں گرفتار ہوئے ہیں ان کی پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ نیچے رکھ لیں جنسی الباکستانیہ لکھا ہوا ہے اور یہ عام محلوں میں گھومتے پھرتے میں آپ کو یہ بتا دوں تمام پردیسی میں اگر آپ نے کبھی کوئی ایسا واقعہ یا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو آپ کو آپ میری بات سے ضرور اتفاق کریں گے میں شوکیہ میں بیٹھا ہوا تھا مکہ شوکیہ میں اور یقین مانے میں گھر فون کر رہا تھا تو دوریت کی گاڑی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے مجھ سے کافی دور اور وہاں سے ان لوگوں نے گاڑی گمائی ہے اتنی سپیڈ سے کہ میں خود حران رہ گیا اور ایک یمنی یا سدانی تھا وہ ٹھیک ہے وہ جا رہا تھا ایک دم سے لاکر اس کے آگے گھڑی کی ہے اس کو یہ در سے پکڑا ہے فوراں گاڑی میں ان لوگوں نے پھینکا ہے بھی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی بھئی کیا مسئلہ بنا کیا نہیں پوری بھائی ثبوت پروف کے ساتھ ہاتھ ڈالتے ہیں اچھا یہ میں آپ کو جو پکچر دکھا چکا ہوں ہے یہ منطقہ المکہ المکرمہ میں گرفتار ہوئے ہیں اور ان کا قصور یہ کہ یہ عام گلی محلوں میں گھومتے ہوئے نشاہ اور گوڑی ہیں جسے فیتہ من بولتے ہیں وہ سیل کر رہے تھے یعنی کہ ڈرگز کے معاملے کو لے کر یہ پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں مکہ المکرمہ سے ٹھیک ہے نمبر دو منطقہ المدینہ سے میں آپ کو ان کی ویڈیو بھی شاید چلا کر ساتھ میں ابھی دکھانی شروع کر چکا ہوں میں ہاتھ کڑییں لگی ہوئی ہیں جی پیچھے اور پاکستانی بقاعدہ سفید لباس ہمارا پاکستانی قومی لباس آپ بول رہے ہیں ماشاءاللہ تو لیکن مسٹک کیا ہوئی بھائی مسٹک یہ ہوئی کہ یہ سعودی لڑکی کو حراسہ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں ابھی بھی کیسے حراسہ کرتے ہوئے میں آپ کو شورٹ سا سمجھا دیتا ہوں میں تمام پردیسی بھائی خدا رہا ایسی غلطی مت کر لیجے گا آپ گھر سے نکلتے ہیں ہم بمثال کے طور پر جدہ میں ہیں مدینہ کسی بھی شہر میں ہیں ہم جیسے میں آپ کو مثال جدہ میں ہم ہیں جی ہم جدہ کورنس چلے جاتے ہیں آپ میں نے گھوما ہوں شاید آپ کو ایک ادھر ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں ہم ہیں بے شمار سعودی خواتین ہیں وہاں پر اور ہم بھی ساتھ میں جا یعنی وہ جو لائن بنی ہوئے جس کے اوپر وہ عوام جا رہی ہے ہم بھی اس کے اوپر جا رہے ہیں اور آگے سے خواتینی خواتین مرد خواتین دوریات اور شتوں کی بقاعدہ درمیان میں گاڑی ہیں اور بندے بھی گھوم رہے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ ایسے پبلک پلیس کے اوپر آپ اگر مثال کے طور پر کہیں بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ کر کوئی فیملی بیٹھے ہوئی ہے کوئی خاتون بیٹھے ہوئی ہے کوئی سعودی لڑکی گھوم رہی ہے تو آپ بھائی ٹک ٹکی باندھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھے جا رہے ہیں حالانکہ میں اس کے حق میں ہوں کہ جب تک بھائی آگے سے کوئی کسی کا رسپانس نہ آئے اتنا تو بندہ پاکستانی کیا کوئی انڈین بھی ہوگا بے کوف نہیں ہوگا کہ وہ دیکھے ہی جائے گا اس کو دیکھے ہی جائے گا ہاں یہ پاکستانی بارال ایسے یہ پکڑے گئے ہیں جی یہ خاتون تھی اس کے پیچھے اس کو دیکھتے رہے ہیں بعد میں چلیں اٹھے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑے ہیں ابھی جدر جدر وہ جا رہے ہیں ادھر ادھر یہ پیچھے پیچھے گھومے جا رہے ہیں ان کے انہوں نے آگے بائش اٹھتوں کو بتا دیا کہ یہ نفر جو ہے یہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے اسی بنا کے اوپر ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور ایک چیز ٹھیک ہے جی کہ چہرانی دکھاتے بندے کا وہ میموری دکھاؤں گا نمبر تو یہ کہ ابھی جیل میں رکھیں گے چند دن اس کے بعد ڈی پوٹ کر دیں گے تو تمام پکستانی کیا میرے تمام پردیسی بھائی بات یہ ہے جی کہ کوئی بھی اگر مثال کو طور پر آپ پبلک پلیس کے اوپر جاتے ہیں تو اپنے کام سے کام ہمیں ہونا چاہیے اپنے کام سے کام مطلب ہو ایک آدھ نظر کسی کے اوپر ڈل بھی جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی کا پیچھا کریں گے بار بار دیکھیں گے تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے